ویزلین آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے اور ویزلین سے لبریکیٹ کرنے کے بعد آپ نے جنسانا اس کے لئے اگر آپ لوگ گھر پہ ہی اپنی کیٹس کا تیمبریچر چیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کو نہیں پتا کہ کیا رینج ہوتی ہے ایک تیمبریچر کی کیٹس کی کہ کس رینج میں جا کے تیمبریچر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے یا کس رینج پہ جا کے تیمبریچر کم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے اس کے لئے ڈوکٹر صاحب بتائیں گے آپ لوگ کو کہ تیمبریچر کس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ لوگ کو رینج کا بھی بتا دیں گے کہ کیا رینج ہونی چاہیے جو کہ نورمل کیٹس کی ہوتی ہے السلام علیکم ڈوکٹر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم سلام الحمدللہ اچھا دوکٹر صاحب سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ تیمبریچر چیک کرنے کے لئے گھر میں اگر کوئی بندہ چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس چیک کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز جنسے وہ ہمارے پاس thermometer ہونا ضروری ہے thermometer جنسہ وہ ڈیجیٹل جنسہ اگر آپ ڈیجیٹل جنسہ اگر آپ ڈیجیٹل جنسہ مل جاتی ہیں اور آسان بھی رہتا ہے اس کے لئے آپ جنسہ گھر میں مرکری والا thermometer بھی ڈیجیٹل جنسہ مل جاتی ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ریڈنگ ہڈی مشکل ہوتی ہے عام آدمی کے لئے ریڈ کرنا اس لئے آپ کو رکمنڈی ڈیجیٹل ڈیجیٹل یوز کریں اور وہ آسان بھی ہے اچھا temperature لینے سے پہلے جنسہ ایک تو آپ کوشش کریں کہ اپنے thermometer کو ہمیشہ ساف رکھیں اس کے لئے سویے بھی اس کے لئے بھی اس کے لئے اس کے لئے بھی اس کے لئے لبکینٹ کے طور پر آپ ویسلین بھی اس کے لئے سکتے ہیں وہ گر میں ہر ایک ایسیلی اویلیبل ہوتی ہے تو اس کے لئے جنسہ آپ کے temperature ہیزیلی اور پروپر ڈیجی سے منٹر ہو سکتی ہے اچھا ڈوکسا اس کا temperature چیک کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی بتا دیں لوگ کو کہ کیا ایک normal range ہوتی ہے جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ normal temperature ہے اور کیا condition ہو سکتی ہے کیا کس temperature کے اوپر تو cats کا temperature جنسہ normal range ہے وہ فال کرتی ہے ہندرڈ پنٹ فائل سے لے ہندرڈ دو پنٹ فائل تک وہ ویری کر سکتی ہے environment کے ساب سے temperature کے ساب سے اب جب گرمیوں میں آجاتے ہم تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ complications آتی ہیں وہ mostly 103 104 even 105 6 بھی touch کر رہا ہوتا اگر temperature normal range میں فائل نہیں کر رہا 103 سے اوپر جاتا بھی گرمیوں میں تو آپ کو فوراں جنسا نا ویڈ کو کنسل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ PCV condition کی مجھے سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو guide کیا جائے جائے گا اگر آپ ویڈ کو نہیں کون سا ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں کون سا ڈرس ورث ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں تو آپ لوگ ٹھیک جنہاں پہ ہیں کیونکہ چبی میاؤز ہے ون سٹو پیٹ شوپ جہاں پہ لگو کو انڈر ون روپ ہر چیز آویلیبل ہوتی ہمارے فریزیکل سٹوڑ بھی اور لازمی وزیٹ کریں ہماری ویبسیٹ کو سردیوں میں جو رینج ہتھوڑی سی ویری کلتی ہے اتنا زیادہ چین نہیں ہوتا ہندرڈ سے لے کے ہندرڈ 2.5 تک جو ہماری رینج چلتی ہے سردیوں کے اندر لیکن اگر تو سردیوں میں 1 2.8 یا 3 سے اوپر جا رہا تو سمجھ لے آپ چک کروائیں ویٹ کو ڈیاغنوز کروائیں کیا مسئلہ جل رہا سردیوں میں لو رینج جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہندرڈ فورا ھائی ٹک جاری ہوتی ہے اور وہ کیا نورمل ٹمپلیٹر اتنا ایسی پریشانے والی بات لیکن اگر اس کا ٹمپلیٹر نائیٹی ایٹ سمجھ نیچے جا رہا تو وہ اگر اگر سیچویشن ہے آپ کوشش کریں جلز جلز بیٹ کے پاس لے کے جائیں اس کو اچھا جی آپ اس کمیٹر چیک کرنے لگے دوسر ساری سے ساری 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 مل جائے ہمیں ساری 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 اس طرح کان پہ ہاتھ لگا کر اور جسم پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یہ بڑا گرم ہو گیا ہے یا تھنڈا ہو گیا ہے تو یہ بلا دیں کہ یہ ایکوڑیٹ ٹریقہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے بلا لگتے ہیں نہیں جی یہ بلکل جون سا نام مال پریکٹس ہے اور اس سے آپ کو بلکل دازہ نہیں ہو سکتا کہ کیاڑکا ٹیمیریجوری از ایک ٹلک کتنا ہے چلیں جی شکریہ دا کر دیتے ہیں ہم پشپا گا جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس سے ٹیمیریجوری چیک کر سکیں اور اگر آپ لوگ کے ویڈیو بسند آ رہی ہے تو آپ لوگ کے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چیلل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ